بیٹی محنور عاصف کے ساتھ گپ شپ ہوئی سرزرہ بیٹی کا تعرف تو کروائے نا جی بیٹی جی سب سے چھوٹی ہے سب سے پیاری بیٹی ہے محنور عاصف تو علم سے اس نے حالی میں گریجویشن کی ہے تو اس ہوکہ جو ہے نا اس کو پڑھانے کا بہت شوق ہے تیچ فور پاکستان ایک انجیو کے ساتھ یہ منسلک ہوکہ یہاں ایک غریب علاقے کا سکول ہے تو وہاں یہ پڑھا رہی ہے آج کل جو ہے نا اور سب سے زیادہ لادلی یہ ہے یا دوسری بیٹی یہ ہے نا جی سب سے چھوٹی ہے تو پھر لادل تو تینوں بچے کو اٹھانے پڑتے ہیں بچے سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یہ سب سے چھوٹی ہے تو اس سے خاصی زیادہ اٹیجمنٹ ہے میرے ساتھ آج کل اسلامباد میں رہ بھی یہی رہی ہے گھر میں بابا کا رویہ کیسا ہوتا ہے گھر میں انہوں نے ہمیشہ پیار محبت سے بات کی ہے کافی کم اس طرح سے ہوگا جہاں پہ چیخے ہوں گے بلکہ بلکہ بلکل بھی نہیں چیختے اور میں تو ساری زندگی I'm very you know thankful for him to him for being so kind and loving all the time ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس لیے کہنے ہیں نہیں نہیں میں بلکل سچ کر رہی ہوں میں بلکل سچ کر رہی ہوں کبھی بھی مجھ سے کبھی بھی غصے میں بات نہیں کی ڈاٹا بھی بہت کم ہے کوئی بہت غلط کام ہوئے تب ڈاٹ دیتے ہیں بہت کبھی نہیں فرمایشیں کرنی ہوتی ہیں تو کون زیادہ آسانی سے مان لیتا ہے بابا یا ماما بابا ہی زیادہ مانتے ہیں اور ہمیشہ کام میں سپورٹ کرتے ہیں مجھے زیادہ کہنا بھی نہیں پڑتا میں تھوڑا سے کہتی ہوں بابا یہ چاہیے یا یہ کرنا ہے کہتے ہیں جی بیٹا حاضر ہے ہو جائے گا آپ ٹینشن کیوں لیتی ہو تو ہمیشہ ساری باتیں فرمایشیں پوری کی ہیں جب ٹور پہ جاتے ہیں باہر گئے ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو کیا لے کے آتے ہیں آپ کے لیے واپس ان کو ہم سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ میں بیٹا یہ لے آؤں یہ لے آؤں پھر ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ایسے کیا کیا چیزیں پسند ہیں تو وہاں پہ پوری محنت کرتے ہیں اچھی چیز ڈھونڈنے کی ابھی پچھلے دنوں بھی گئے تھے تو ہمارے لیے میری اور میری بہین کے لیے بہت زیادہ چیزیں لائے ابھی تو بتاو آپ کو ساتھ بھی لے گیا تھا ہاں جی ابھی تو ہم میں ساتھ لے کے کہتے مجھے میری بہین کو باکھو بہت مزہ ہے والے صاحب کی طرح سی ایسے بھی کرنا چاہیں گی ہاں جی انشاءاللہ میں ابھی گراجوئٹ ہوئی ہوں تو انشاءاللہ میں نے ایک سال بیٹ کے تیاری کرنی ہے اس کے بعد میں ٹوینٹی پوینٹی فور میں انشاءاللہ پیئر ہوں گی انشاءاللہ اور کس شعبے میں جانا چاہتی ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ذہن میں شاید ان کی طرح کسٹمز کا جو ہے اس کے بعد فورن سرویسز ہے کچھ پبلک سرویس پر جو ریلیٹڈ ہوگا اس میں جانا چاہوں گے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا دوسری بہینز وہ ہم ایک جتنا ہی پیار کرتے ہیں کہہ رہے ہیں میں لادلی ہوں تو میں مہا لیتی ہوں مرنہ ہم تینوں سے ایک جتنا ہی پیار کرتے ہیں لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ آپ زیادہ نہیں نہیں لگتا بھی ہے جس نرمی سے بات کرتے ہیں اس سے لگتا ہے دوسری بہینز اتنی نرمی سے بات نہیں کرتے ہیں وہ زیادہ بڑی ہے وہ زیادہ مچور ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے میرے سے زیادہ بچوں والا زیادہ اٹیٹیوڈ ہے اپنی تصنیف شدہ کتابیں دسخط کے ساتھ دی آصف محمود جا کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شک بھی ہوئی کبھی فرصت کے لمحات ملے تو کیسے گزارتے ہیں فرصت کام ہی ملتی ہے مگر جب ملتی ہے تو کوشش ہوتی ہے بلکل فارغ ہو کہ ذینی طور پر بھی فارغ ہو کہ ریسٹ کروں اور ریسٹ کروں اور بھول جاؤں کہ بس میں اکیلا اپنے آپ میں اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اس طرح کا کوئی ہو سلسلہ مگر ایسا موقع کام ہی ملتا ہے شادی پسند سے کی یا والدین کی مرضی سے شادی پسند بھی ہے اور مرضی بھی دونوں ارینج بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی لائف گزر رہی ہے اب تو خاصہ عرصہ ہو گیا ستائی سال ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی لائف پارٹنر ہیں اور ان کے دم سے یہ ہے کہ ان کی وجہ سے میرے فلاو بحبود کے جو کام ہیں وہ جاریوں ساری ہیں کیونکہ بچوں کی ذمہ داری انہوں نے سمالی ہوئی ہے آلہ عدوں پر رہے کبھی کسی خوبصورت خاتون نے آفر تو کی ہوگی شادی کی نہیں ان کو پتا تھا کہ پہلے سے شادی شد ہے تو اس لئے اس پات کی نوبت نہیں آئی میوزک سنتے ہیں نہیں میوزک کا کوئی خاص ہونے کوالی براہ سن لیتا ہوں میوزک سے کوئی خاص لگا ہو نہیں خوشی اور غام کا لمحہ کونسا تھا لوگوں کی خدمت کر کے لوگوں کے کام آکے کسی تکلیف جو درد میں مبتلا ہے اس کی درد کم کر کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے زخموں پہ پھایا رکھ کے وہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بڑا سکون ملتا ہے غم ہوتا ہے غریبوں کی حالتظار دیکھ کے باقی اللہ کا شکر ہے کہ خوشیاں زیادہ ملی ہیں غم کامی دیکھیں کوئی ایسی خواہش جس کی دل میں ابھی بھی خالش باقی ہو اولڈ ایج ہوم بنانے کا بھی ارادہ ہے ایک یتیم خانہ بچوں کے لئے بہت اچھا ہائی کالیٹی ہائی لیول کا جس میں ان کی تعلیم کا بھی بندوست ہو اور میرا یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں ایک میڈیکل کالیج بناوں غریبوں کے بچے جو نمبر جن کے بہت اچھے ہوتے ہیں مگر صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے پاس فیس دینے کے پیسے ہیں تو اس طرح کا ایک میڈیکل کالیج بناوں جہاں ٹیلنٹیڈ گری بچے جو ہے نا ان کا داخلہ ہو سیاست سے دلچسپی ہے جی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے اور اس طرح کے حکمران میسروں سے جو اس کو آگے لے کے جائیں اس کی خاطر کام کریں اور ایسی ٹیم اس ملک میں برسر اقتدار آئے جو ملک کو حقیقی مینوں میں جو آگے لے کے جائیں نون لکھ دور میں ستارہ امتیاز ملا جبکہ عمران خان کے دور میں ہلال امتیاز ملا کس حکومت کو زیادہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھا دیکھا جی میں غیر سیاسی آدمی ہوں تو اچھا ان کے دور میں بھی کام کیا سرکاری ملازم نے تو اپنی فرائز من سے بھی ادا کرنے ہوتے ہیں ستارہ امتیاز شہباز شریف صاحب اس وقت سی ایم پنجاب تھے اور ادھر دوزار اکیس میں جب ملا تو عمران خان صاحب تھے پرائم منسٹر تو دونوں حکومتوں نے میری کارکردگی کی بنا پر اور جو سوشل ورک میں کرتا ہوں اور جو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اس کی بنا پر یہ ملا آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے میری آئیڈیل شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری انسپیریشن بھی وہ ہیں میری آئیڈیل بھی شخصیت وہ ہیں انہی سے ان کے ارشادات آلیہ سے میں مستفید ہوتا ہوں آدیس مبارکہ سے تو میرے ذہن میں جو ہے کہ انہوں نے ہی کہا ہے سیاستانوں کو کوئی مشورہ دیں ہاں جی ان سب کو یہی مشورہ ہے کہ اس طریقے سے اپنا ویجن براڈن کریں اور کومن مین کے پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں تو کومن مین کے لیے کام کریں کومن مین کی مسائل سمجھیں اور اس کے لیے کام کریں اس کی بہتری کے لیے کام کریں تو پھر ملک آگے چلے گا بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا جی ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ خاص طور پر آپ کا آپ کے پروڈیوسر صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ میرا خیال ہے میں یہ زندگی کے تمام پہلوں پہ بات ہوئی اور خاص کر سوشل ورک کا جو میرا سب سے بڑا مطلب کام بھی ہے اور مجھے اس بات پہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کا جو پروگرام دیکھے گا وہ ہمارے کام میں تعاون کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالی مخلوق انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ